پاکستان میں آٹے کی قلت ہے آپ جانتے ہیں لیکن پاکستان میں آٹے کی وجہ سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ ابھی تک آپ نہیں جانتے ہوں گے پاکستان کا کنگالی میں آٹا گیلا ہو گیا ہے پاکستان میں رمضان میں کوہرہ مچا ہوا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ تو ہم رکھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر ایسے میں عید کیسے منائیں گے لیکن اس بیچ پاکستان کے پھر سے ہوئی انٹرناشنل بیزتی بیگ بیکنگ بڑی خبر پاکستان سرکار کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے بھارت میں بلوک ہوا پاکستان سرکار کا ٹویٹر پاکستان سرکار پر بھارت نے یہ بڑا ایکشن لیا ہے کھولنے پر ٹویٹر کی طرح سے نوٹس نظر آ رہا ہے قانونی مانگ پر پاکستان سرکار کا اکاؤنٹ بلوک کیا گیا ہے جو تصویریں ابھی ٹی وی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے پاکستان سرکار کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کیا گیا ہے بھارت نے اپیل کی تھی قانونی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کیا گیا ہے یعنی یہ طرح پاکستان کی ایک اور انٹرناشنل بیزتی ہوئی ہے میری سینئر کولیگ رشنا بنسل نیو دروم سے لائیو ہیں سیدھے اونی کے پاس چلتے ہیں رشنا یہ پاکستان سرکار کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک ہونا اس کے پیچھے کی انسائٹ سٹوری کیا ہے قانونی مانگ کیا کی گئی تھی ابھی اگر ٹویٹر اوپن کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو کیسا نظر آ رہا ہے راچے چکی آپ نے کہا کہ پاکستان کی انترناشنل بیزتی ہوئی ہے تو پاکستان کو لے کر لوگوں کو جاننے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ابھی چھ مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب بھارت میں پاکستان سرکار کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلوک کیا گیا ہے دیکھیں ابھی آج دن کے شعبات اس خبر کے ساتھ ہوئی ہے لیکن اوکٹوبر 2022 میں بھی یہ ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ جون 2022 میں بھی ہو چکا ہے اب ٹویٹر پر جائیں گے اور میں لکھتی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان تو کس طریقے سے لکھا ہوا آ رہا ہے آج صبح صبح یہ میرے کیمرمن آپ کو رکھائیں گے دیکھیں یہ پاکستان سرکار کا ٹویٹر ہینڈل میں نے کھولا ہے جس میں اکاؤنٹ ویدھل لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سرکار کا اکاؤنٹ has been withheld in India in response to a legal demand یعنی کہ بھارت سرکار کی طرف سے مانگ کی گئی تھی کانونی مانگ کی گئی تھی کہ اس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے جواب میں ایسا ٹویٹر کی طرف سے کیا گیا ہے پاکستان سرکار کے ٹویٹر ہینڈل کو بلوک کر دیا گیا ہے ہندوستان میں مطلب امریکہ کینیڈا یا باقی دیشوں میں پاکستان سرکار کا یہ ٹویٹر ہینڈل دیکھا جا سکتا ہے لیکن پاکستان سرکار اگر کوئی ٹویٹ کرتی ہے تو پھر یہ بھارت میں نہیں دیکھا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ اکٹوبر 2022 میں بھی ایسا ہو چکا ہے ساتھی ساتھ جون 2022 میں بھی ایسا ہوا ہے اور پچھلے سال ہی اگست میں بھارت سرکار کی طرف سے ایسے کئی یوٹیوب اکاؤنٹ تھے ایسے کئی ٹویٹر ہینڈل سے جنہیں بلوک کیا گیا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ بھارت کے خلاف مجھنا میں چاہوں گا کہ پاکستان کی انتراشری بیزتی کا لائیو ڈیمو ایک بار پھر سے آپ کر کے دکھائیں گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل کیا ہے کیا لکھ کر کے آتا ہے کس طرح سے لاغن کیا جاتا ہے لاغن کر کے یہ نام ڈال کر کے آپ دکھائیں کہ ٹویٹر کیسے اوپن نہیں ہو رہا ہے کیسے پاکستان سرکار کا جو افیشل اکاؤنٹ ہے اسے بلوک کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کوٹ نیتک جیت ہے بھارت کی بہت بڑی کوٹ نیتک جیت ہے پاکستان پر دیکھیں پاکستان اپنی پروپیگنڈا کے لیے جانا جاتا ہے جھوٹے شڑیانت رشتہ ہے اور اپنے پڑوسی دیش یعنی بھارت کے لیے لے کر زہر بھی اکرتا ہے اور آج پاکستان سرکار کا کیسے ٹویٹر ہینڈل بلوک ہو گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں میں یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں گورمنٹ آف پاکستان یہ میں نے اتنا ٹائپ ہی کیا ہے گورمنٹ آف پاکستان ایسے کر کے یہ ٹویٹر ہینڈل آتا ہے میں اس پر جاتی ہوں یا نہ تو ڈی پی نظر آ رہی ہے نہ ہی ٹویٹر ہینڈل سے جھوڑی کوئی بھی جانکاری ہے سب کچھ بلانک ہے یہاں اتنا ضرور لکھا ہے گورمنٹ آف پاکستان یہ آپ کو نظر آئے گا تین ملیل فالوئرز ہیں اور یہاں پاکستان سرکار کی ہر جانکاری ہوتی ہے لیکن ابھی اس اکاؤنٹ پر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا یہ پلین پیج ہے اور یہاں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ویڈ ہیڈ اور یہ سب کچھ ہوا ہے بھارت سرکار کی پہل پر آپ ہمارے ساتھ نیوز روم چیٹ پر بنی رہیں کیونکہ کرنل لٹائیڈ سانپال لاغو اور کرنل لٹائیڈ شردان سنگھ بھی میرے ساتھ میں ہیں اور اشنا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی سوال پوچھ سکتی ہیں کرنل شردان کیا کبھی میری جانکاری میں تو نظر نہیں آتا کہ کسی سوشل میڈیا ہینڈل یا ٹوٹر ہینڈل یا انسٹرگرام یا فیس بک ہینڈل پر کسی سرکار کا اوفیشل اکاؤنٹ ویڈھلڈ کر دیا جائے یعنی اوفیشل اکاؤنٹ ہی بلوک کر دیا جائے مجھے تو کم سے کم نہیں یاد آتا کرنل شردان دیکھئے آپ کو پورا گیاد ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اس پرکار سرکار کی طرف سے ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہے بھارت کے برد اور بھارت میں ترہ ترہ کے آتاکی سنگٹھن کو اپنا پورا سنگٹھن دے رہی ہے آج کل ایک پروپیگنڈا وار کو پروکسی وار کے نام سے جانا جاتا ہے آج کل آمنے سامنے کی ایت میں جیادہ اپورٹنس اس پروپیگنڈا وار کو دی جاتی ہے تو اس کے دوارا دوسمن دیش ہمارے دیش میں اسانتوز پھیلا کر کے ہمارے دیش کے نیرواسیوں کو اوگے ایسا ٹھیک ہے رشنام بہت جلدی یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کا کوئی اوفیشل ریاکشن ابھی تک آیا ہے رشنام تک آواز آ رہی ہے کیا ہا راشد بھارت سرکار کی طرف سے بھی نہیں بھارت سرکار کے آئیٹی منسٹری پر بھی ہماری نظر اور پاکستان سرکار کی طرف سے بھی نہیں اس پر کوئی ریاکشن اب تک سامنے یہ نہیں آیا ہے اوگے رشنام بس ایک سیکنڈ ہوت کریں اس سے پہلے کہ میں کارنرل سندپال راگھاؤ کے بعد میں جاؤں پاکستان میں مفت آٹے کے چکر میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے آٹے کے لیے بھگدار مچی ہے ساٹھ لوگ گھائل ہو گئے ہیں پاکستان میں مفت آٹا لینے گئے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے رمضان کے پوتر مہینے میں جان گوا رہے ہیں لوگ اس وقت کی بک بیکنگ مفت آٹے پر کوہرام مچا ہوا ہے یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آپ کو ہم ایک بار یہ خبر دکھائیں گے لیکن پہلے آپ دیکھیں دیکھئے کیسے بلوک ہوا ہے پاکستان جعوید حسین کے ایکسکلوزیو ریپورٹ سرکاری ٹوٹر ایکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے بھارت میں دیکھئے یہ بھارت پاکستانی سرکاری جو ٹوٹر ہے اس میں جس میں صاف لکھاؤ ایکاؤنٹ ویٹھل گورنمنٹ پاکستان's ایکاؤنٹ has been withheld in india in response to a legal demand یعنی کہ ایک بار پھر سے پاکستان کی جو سرکاری ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اسے بین کر دیا گیا اس سے پہلے بیتے دوہزار بائیس اکٹوبر میں بھارت میں ہی جو ہے پاکستان کی جو سرکاری جو ٹوٹر ہینڈل ہے ایکاؤنٹ ہے اس کو بین کر دیا گیا تھا دوہزار بائیس میں ہی ٹوٹر نے ایک بار پھر سے کاروائی کرتے ہوئے جولائی میں جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اسے بین کیا تھا اس پر کاروائی کی تھی وہیں جون میں بھی بھارت میں ہی جو پاکستانی سرکاری جو ٹوٹر ہے جو گورنمنٹ جس کو ہینڈل کرتی پاکستان کی اس پر کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کے علاوہ ایجیب تڑکی اور ایران کے ٹوٹر ہینڈل پر کاروائی کرتے ہوئے اسے بین کیا گیا تھا یعنی کہ ایک بار پھر سے جو ٹوٹر ہینڈل پاکستانی گورنمنٹ کی اسے بین کر دیا گیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹوٹر لگاتا جو ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے جو کہیں نہ کہیں ٹوٹر کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سرکاری ہے وہ غیر زمردانہ طریقے سے جو کچھ چیزیں ٹوٹ ہوئی تھی اس کو دیکھ کر ایسی جانگاری دی جاری کی اس طریقے سے بین کیا گیا ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے جو پاکستانی ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اسے بھارت میں بین کر دیا گیا ہے اپنے کیامرمن صدیر کے ساتھ میں جاویز سینڈ انڈینیوز یہ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے بلوک کیا گیا ہے پاکستان سرکار کا افیشل ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک کیا گیا ہے لیکن پاکستان میں آٹے کو لے کر رمضان کے پوتر مہینے میں لوٹ مچی ہوئی ہے ایک ٹرک کی لوٹ کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے یہ پاکستان میں ایک جگہ ہے ساہیوال پارک وہاں پر آٹے کیلئی مچی بھگدر میں ایک مہیلہ کی موت ہو گئی ہے حالانکہ پورے پاکستان میں گیارہ لوگوں کی ابھی تک موت ہوئی ہے اور کچھ کے گھائل ہونے کی خبر بھی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لیکن ورلڈ ہیپینیس انڈیکس ہنگر انڈیکس سویم بھو فیکٹ چکرس اور بھارت پیرودھی نفرت پھیلانے والوں کے پچھار کا ایک بار پھر سے بھانڈا پھوڑ ہوا ہے آپ ایک بار تصویریں دیکھیں آڈیو آپ کریں کرنل سندپال راگہو کرنل شردان میری سینئر کو لیگ رشنہ بن سل ہیں لیکن پہلے کرنل سندپال کے بات میں چلتے ہیں کرنل سندپال راگہو میں بہت زیادہ ریٹورکس میں جاتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر پاکستان کو کرسپی وے میں ابھی میں سمرائز کروں اور میں یہ کہوں this is the end of پاکستان کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں کرنل شردان آپ رہے ہیں آپ فریم میں ہیں جی دیکھیں آج جو پاکستان کی ستی ہے آج ستی بہت خراب ہو چکی ہے ستی بہت خراب ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل فورم کے اندر پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے انڈیا ایک امرزنگ پاور ہے انڈیا ہر جگہ لیڈ کر رہا ہے جی ٹوئنٹی اور جو ورڈ کے سارے اپنیشن میں جو پاکستان کا جو جو فیک پروپگنڈا ہے یوٹیوب کے مادیم سے شوشل میڈیا کے مادیم سے اور ویڈیو ڈال کے یہ بھارت سرکار نے ٹویٹر ایسل کو اس لیے بین کرایا ہے نمبر ایک پی اے پی جو اورگنیشن پر جو پانچ ورسٹا بین لگایا تھا پاکستان کا جو دوتاواز ہے کنیڈا کے اندر وہاں سے اس کے ویروت میں بہت پرچار کیا گیا اوکے کانل اوکے کانل ایک بات چلتے ہیں رشنہ کے پاس میں رشنہ کون اور کتنے شہر ہیں چونکہ گیارہ موت پاکستان میں ہوئی ہے آٹے کے لیے کتنا کوہرام ہے اور آٹے کے لیے کوہرام آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا انجام کرے گا کیونکہ ویدیشی مدرہ کوشت سے قرض مل نہیں رہا ہے شہباز اپنی سرکار سمحال نہیں پا رہا ہے عمران خان نے ناک میدہ مالا کیا ہوا ہے راشد سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیوز ہوتے ہیں جنہیں ریکھ کر سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے حالات بدھال ہیں یا امیر لوگوں کی جو کٹیگری ہوئے ہیں وہ آپ کو اور امیر ہوتی ہوئی نظر آئے گئے جو غریب لوگ ہیں وہ اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ وہاں آٹا دال سبزی پھل یہ ضروری سامان رمزاد کے مہینے میں مل نہیں رہا ہے میں پرسو یہ خبر پڑ رہی تھی پانسو روپے کا ایک درزن کیلہ مل رہا ہے پندرہ سو روپے آپ کو ایک کلو امگور کے لیے دینے پڑ رہے ہیں ڈیڑھ سو سے اوپر ایک کلو آٹے کے نام پہنچ گئے ہیں اب پچھلے دنوں جو ویڈیوز ہم نے دیکھے جائے ایک کلو آٹے کے پاکٹ پر ایک دوسری کی جان لینے پر لوگ آماد تھے چونکہ انہیں گھر لوٹنا تھا اپنے پریوار کا پیٹ پالنا تھا آناج لے کر جانا تھا آٹا لے کر جانا تھا اب گیارہ لوگوں کی موت کا جو بیڈیو ہے دراصل سرکاری ٹرک پہنچا ہوا تھا جو سرکار کی طرف سے آٹا بانٹنے کا دکھاوا ایک طریقے سے ہو رہا تھا لیکن لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی آٹا بہت کم تھا ایسے میں لوگوں نے سرکاری ٹرک پر بھی قبضہ کر لیا کچھ لوگ ٹرک کے اوپر چڑ گئے کچھ لوگ اپنے جو نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف آٹے کے پیکٹ ٹھیکنے لگے اور اسی بھگدر میں جو کہ جب جب اس طرح کی بھیڑ جھٹی ہے آٹے کے لیے انانچ کے لیے تب تب وہاں فائرنگ کی بھی خبریں سامنے آتی ہیں اندازہ آپ لگائیے کسی دیش کا حال ایسا ہو جائے جہاں پر آٹے کے لیے سبزی کے لیے کھانی پینے کی چیزوں کے لیے بھگدر اتتی زیادہ مچے کہ وہاں سرکار کی طرف سے ہی اس طرح کے انسٹرکشنز دے دیے جائیں کہ ہاں فائرنگ ہو سکتی ہے اور اسی فائرنگ میں کئی لوگوں کی جان جاتی ہے کئی لوگ ایسے بزرگ بھی ہیں جو کی ایٹی پلس نظر آتے ہیں ان کی عمرے اٹسی سے نبے سال ہوتی ہے گھر کے ممبر کی طور پر لائم میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہی کھڑے کھڑے دم توڑ دیتے ہیں دیگر رشنات آپ بنی رہیں اس بیچ ایک اور خبر آگئی ہے پاکستان کے شہر شہر آٹے کی لڑائی میں تباہ ہو گئے ہیں سہیوال بہاولپور مزفرگڑ اوکارہ میں بوال ہو گیا ہے پاکستان میں کلوگرام آٹا اس کی قیمت جانتے ہیں آپ ایک سو پچاسی روپے قیمت پہنچ گئی ہے لاہور میں ایک روٹی قریب چالیس روپے کی مل رہی ہے پاکستان کی عوام سراہی مام کر رہی ہے شہباز شریف بچا نہیں پا رہا ہے ریپورٹ مہنگائی سے ہاہاکار ٹوٹ گئے مہنگائی کے سارے ریکارڈ آسمان پر کھانے پینے کی چیزوں کے دام چند دنوں کی مہمان شہباز سرکار کرز کی مار دیوالیا ہو گیا پاکستان پھٹ گیا مہنگائی بم بلک بلک کر رو رہی عوام مر رہا پڑوسی ملک پاکستان مرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی پاکستان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کرز کے جال میں پاکستان ایسا فسا کی اب تڑپ لاچاری اور بیبسی کی علاوہ کچھ نہیں بچا حکمران ہر جگہ کٹورہ لے کر گھوم رہے ہیں لیکن بھیق نہیں مل رہی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے انعاب شناپ ٹیکس لگائے جس سے مہنگائی بم پھٹ چکا ہے اور اب عوام کے آکروش کا ماں ویس فورڈ ہونے والا ہے پچاس کلو آٹے کی بوری سات ہزار روپے کی ہو گئی ہے بہت مشکلوں سے گزارا رہا ہے پہلے دو کلو آٹا لیتے تھے اب ایک کلو لیتے تھے پہلے پانچ کلو کا تھیلہ لیتے تھے اب ایک ایک کلو لے کر کے لے کے جاتے دیکھئے پاکستان میں بیسکلی ماں سکل پر صدھار ہونے چاہیے پاکستان کی ایکانوی کے لیے جس پر اس پرکار کی سرکار رہے گی جس پر کے آرمی کے کنٹرول رہے گا آتنگواز کو بڑا با دیا جائے گا آتنگواز اور اس پرکار سے وہاں پر کوئی پروڑکٹیوٹی نہیں ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے نا رشنہ ہوتا کیا ہے چیتر سال کا چیتر ساتھتر سال کا پاکستان ہو چلا ہے ساتھتر سال میں کبھی ستھائیت نہا نہیں تتھا کتھت جمہوری سرکار اپنا کارکال پورا کر نہیں پاتی کبھی فوجی سرکار ہوتی ہے کبھی کٹپٹلی سرکار ہوتی ہے کٹپٹلی سرکار میں شہباز کی جو چولے ہیں ہلانے کا کام کرتے ہیں کون نواز شریف ہلانے کا کام کرتے ہیں کون بلاول بھٹو جیسے لوگ یا اسے کمزور کرنے کا کام کون کرتا ہے مریم نواز جیسے لوگ تو شہباز کچھ کریں تو کیا کریں شہباز تو پپٹ ہے نا رشنہ پاکستان کا سلوشن ہوتا ہے خیرات سے خیرات کبھی امریکہ سے کبھی رشا سے کبھی کسی اور ملک سے کبھی انتراشی مدرہ کوشت سے لیکن وہ خیرات مل نہیں پا رہی ہے اگر خیرات ملے گی نہیں تو ملک کا مستقبل کیا ہوگا تب جبکی سیویل وار کی کگار پر پاکستان ہے سندھ پردیش چلے جاتے ہیں الگ سیویل وار ہے خائبر پختونخواہ جاتے ہیں الگ طرح کا سیویل وار ہے کراچی لاہور میں کلک ترہ کھا سیویل وار ہے سیویل وار کے مہانے پر کیا ایک بہت بڑا وزپوٹ ہونے والا ہے جی دیکھیں جو آج پاکستان کی آنٹرک شرکشہ ہے وہ بہت بڑے خطرے میں ہے نمبر دو اس کے جو بہاری بارڈر ہے افکانستان کے ساتھ میں وہ بھی بہت بڑے خطرے میں ہے وہاں پہ ان کو بہت مشکل ہو رہا ہے اور سندگی کے اندر پرابلم ہے اور پختہ کراچی کے اندر پرابلم تھے اونوریبل سر می آئی پلیز ہولڈ یو مہنگائی در پاکستان کی 47 پرسنٹ کے پار چلی گئی ہے یہ انڈیا نیوز کے لیے بہت بڑی خبر ہے پاکستان میں 1975 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی در چلی گئی انٹرناشنل مونیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے ہاتھ کھش لیا ہے کراچی پورٹ پر قریب 9000 کنٹینر سب ہی بھی کھڑے ہیں بینکس کے پاس پیمنٹ کے لیے ڈالر بچا ہی نہیں پاکستان کی اکانومی کیسے پہنچ گئی پاتال میں ایک منٹ کی مینی ریپورٹ کنگال ہو چکے پاکستان میں مہنگائی سے جنتہ حلکان ہے آئی ایم ایف سے لون لینے کے چکر میں حکمران ٹیکس کا بوجھ لاد رہی ہیں لیکن آئی ایم ایف پگھل نہیں رہا آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان کا دم نکلا جا رہا ہے کرز بن لے میں ہو رہی دیری سے اب پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے پاتال میں پہنچ چکا ہے پاکستانی روپے کی اقیمت میں قریب 19 روپے کی بھاری بھر کمر گراوٹ درش کی گئی ہے اس طرح سے ایک ڈالر کے بدے پاکستانی روپے کی اقیمت 284 روپے 85 پیسے پہنچ گئی ہے وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ پاکستان سرکار اور آئی ایم ایف کے بیچ لون کو لے کر چل رہے مدھبیت کو دیکھتے ہوئے لون ملنا مشکل لگ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپیہ بھاری دباؤ میں پہنچ گیا ہے اس سے پہلے بدھوار کو پاکستانی روپیہ ایک ڈالر کے مقابلے 266 روپے 11 پیسے پر چل رہا تھا وہیں پاکستانی ادھیکاریوں نے الزام لگایا تھا کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ بھکاریوں جیسا برطاو کر رہا ہے وہیں گرتے ہوئے روپیہ کے لیے عمران خان موجودہ سرکار کو دو شیوان رہی ہیں پاکستان کا حل یہ ہے کہ گھر میں نہیں دانے چلے ہیں ٹم بم کو بھونانے شہباز بنے ہیں کٹ پتلی عمران خان نے ناک میں دھم کر کے رکھا ہے وقت بے کہو چلا ہے کہیں مجھائیے اب سوڑے سنزار کے بعد میں خبریں جاری ہیں ٹھیک گیارہ بجے بگ بلٹن لے کر آ رہی ہیں میری کولیگ رشنہ بلسل